یہ ہمارے کردار ایسے ہیں دنیا میں اسلام کا جو ایمیج ہے وہ خراب ہماری وجہ سے ہوا ہے اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ انہیں دلیل سے قائل کریں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ لانگ ٹرم پروسس ہوگا یہ دو سالوں میں نہیں ہوگا اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کھے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائیز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کام آپ کے لیے پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں سبس بتا دیئے روک صاحب نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ کیا کون کیا چیز ہے میں آپ کے سوال پر آنگا سیدھا کہ جب یہ قرارداد تجار ہو رہی تھی تو ہمیں علم نہیں تھا جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ہمیں علم نہیں تھا جب اس قرارداد پر تاکھلیر ہوئی تو ہمیں علم نہیں تھا جب اس قرارداد پر رائے شماری ہوئی تو ہمیں علم نہیں تھا جب ہی منظور ہو گئی تو ہمیں علم نہیں تھا ہم کہاں تھے ہم کہاں کھڑے تھے ہم کے گونگے بہرے ہیں سم و مقبوم ہیں ہم لوگ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب یہ آگیا کہ یہ ہو گیا تو ہم دوڑے اور ہم نے چار گھنٹے میں بڑے فیصلے کر لیے چار گھنٹے میں فیصلے کر لیے کہ قاون سازی کے لیے کیا کیا چیزیں پارلیمنٹ میں جائیں گی وہ فیصلے کر لیے ہم نے گمشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے جبری مذہب کی تبدیلی کا مسئلہ ہے موب لنچنگ کا مسئلہ ہے اس پر ہم نے قاون سازی کا بات کر لی ہم نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے اس لیے کہ پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آپ کو کشپیر نے پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آپ کو موڈی کا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جب پانچ اگست کا واقعہ ہو جب نہیں گئے آپ جب قرارداد پیش ہونے والی تھی تب چلے جاتے ہیں بلکل جانا چاہیے تھا وزیرہ خارجہ ترکی جا سکتے ہیں بیلیم میں جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کشمیر سینٹر کہاں کہاں بند ہو گئے ہیں اثر بتا دیں گے آپ کو یہ کشمیر سینٹر یورپ میں کہاں کہاں بند ہو چکے ہیں جو بہت سبس کام کر رہے تھے تو میں تو عجیب صورتحال میں ہوں اثر جو بات کر رہے تھے وہ سن کے مجھے زیادہ سا وہ ہوا تشویش بھی ہوئی کہ یہ اسمبلیناں توڑ دیں لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں پرائیم میسٹر کو جب معلوم ہوا کہ بھئے کارجات منظور ہو گئی ہے تو انہیں میٹنگ گلالی میٹنگیں فیصلے کر دیئے اس کے بعد پھر آپ شروع ہو گئے ہولوکاست کے اوپر اور دوسرے ایشوز کے اوپر نہیں چلتا ہے اس طرح کاروبار مملکت کا آپ کو تو آپ کے صفات خانے نہیں بتایا سب کو ڈسپس کر دیں جیسے سعودی عرب نے کیا ہے آپ نے وہ بھی تو کیا نا صفیر کو اس کو بھی اٹھائیں وہاں سے یورپی یونین سے پاکستان واپس لائیں اور درے مارے ہیں اس کو آپ کہ تمہیں پتا کیوں نہیں تھا اس بات کا یہ اگر پتا تھا تو آپ چھپ رہے تو یہ بجرمانہ خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسنا کہیے اور بہت خطرنا کہیے ٹھیک ہے اتر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جو قرارداد میں منظور ہوئی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں تو ہیں جن کا ذکر بھی یہاں پہ ہوا اس میں ایک جوڑے کا مسیح جوڑے کا ذکر ہے اس ان کے کیس کے حوالے سے ذکر ہے لیکن وہاں پہ کافی زیادہ بحث بھی ہوتی رہی میری خود ایمی پیز کے ساتھ بات ہوئی جو سابقہ ایمی پیز ہیں جو اس سارے پروسس کا حصہ بھی رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جتنی پاکستان کی مخالفت میں ووٹ پڑے ہیں نا ہوتا یہ کہ اگر کسی ملک کے حوالے سے کوئی قرارداد آئے گی تو تین سو ووٹ مخالفت میں پڑے جائیں گے دو سو ووٹ حق میں پڑے جائیں گے تو اس دفعہ تو چھے سو سے زیادہ جو ہے پاکستان کی مخالفت میں پڑے اور صرف تین لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپی یونین کے اندر یہ تمام جو ممالک ہیں یہ جو ایمی پیز ہوتے ہیں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں یہ یورپ کی عوام کی آواز ہے کہ آپ لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہیں اس میں وہاں پہ جو بحث ہوتی رہی اس میں یہ بھی ذکر آیا کہ کیا کسی اور ملک میں بھی اس طرح کے مطالبے ہوئے فرانس کے صدر کے اوپر اس طرح اٹیک کیے گئے ان کی قیادت کی جانب سے ہمارے ایک وفاقی وزیر کا نام ہے اس قرارداد کے اندر کہ یہ وفاقی وزیر اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں کٹ دیں گے یہ ہمارے وفاقی وزیر کا نام ہے تو جب اس طرح کی وہاں پہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی کسی اور اسلامی ملک میں اس طرح کی بات نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی قانون ہے کسی اور اسلامی ملک میں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے یہ پاکستانیوں کی جنونیت ہے اور ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے تو جس طریقے سے وزیراعظم صاحب نے ہینڈل کیا اور ہماری کابینہ نے ہینڈل کیا ہماری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں وہ فرانس کے صدر کے اوپر ڈائریکٹ ٹویٹس کر رہی ہیں کیا اس طرح سفارت کاری ہوتی ہے ایک وفاقی وزیر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے صدر کے اوپر ذاتی حملے کریں آپ نے اتجاج کرنا ہے تو اس کا ایک سفارتی طریقہ ہے جو موقف ہے ہمارے پرائم نسٹر کا پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے جو موقف ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے اور یہ جو کبھی عمل ہے یہ جو گستاخی ہوتی ہے یورپ سے یہ رکنی چاہیے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت امیچور رہا اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے زنیرہ ہم ایتھیکلی لیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ایتھیکلی لیک کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے سلمہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی طائف کا سارے جانتے ہیں کہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہیں پتھر مارے لڑکے پیچھے لگا دیئے وہ خون میں نہا گئے ان کی جوتیوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ خون سے بھر گئی تھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا نے ان سے کہا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کے ان لوگوں کو تباہ کر دیتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ڈائریک خدا اللہ تعالی بیچ میں آئے ہیں تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو درگزر کریں ان کی نسل میں سے کوئی ایسا نکل آئے جسے میری بات سمجھ میں آ جائے اور وہی ہوا فتح مکہ کے بعد طائف میں سے کیسے کیسے لوگ نکل کے آئے اور اسلام کی انہیں کیا خدمات کی اب بلاسفمی جتنی بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے ہو رہی تھی ان کا تو حق بنتا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہاں جی انہیں تباہ کر دیں آپ ان کا وزڈم دیکھیں کہ انہیں نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات کی ان کو پہلے سمجھ آ لینے دیں آگے نسلوں میں بات چلے گی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہم کیا کر رہے ہیں ایک تو ہم بات سمجھا نہیں رہے دوسرا ہم ان کو بہت زیادہ والیٹائل ایکٹ کر کے دکھا رہے ہیں تیسرا ہم پیررائز کر رہے ہیں دنیا کو اور چوتھا ہم سٹبن ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہم تب کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے اگر ہم کوئی بہت امیر کبیر ملک ہوتے ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہوتی بائیس کروڑ عوام کے لیے یہاں پر دودھ کی نہریں بہری ہوتی ہیں ہمارے وزراء کو سوائے اپنا جو ایک پیار ہے ناموس ہے رسالت کے لیے اس کو ہائلائٹ اور گلوری فائی کرنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کی کیا حالت ہوتی ہے سو سب سے پہلے تو we need to address the issue کہ بلاسفمی ہو کیوں رہی ہیں ہمارے کردار ایسے ہیں دنیا میں اسلام کا جو امیج ہے وہ خراب ہماری وجہ سے ہوا ہے اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ انہیں دلیل سے قائل کریں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ لانگ ٹرم پروسس ہوگا یہ دو سالوں میں نہیں ہوگا تھرڈ ہمارے وزیراعظم جب تک ٹوٹر کے اوپر اور تقریروں کے ذریعے پولیسی اور سب کچھ اپنا جو سٹانس ہے ملک کا دینے کی کوشش کرتے رہیں گے یہی کچھ ہوگا where is your foreign office NBC ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ایک بندہ یورپین پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ایک ایک یورپی ملکی نمائندگی کرتا ہے آپ نے سب کو میسیج دیا ہے کہ سڑکوں پہ جو پاکستانی ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں اور ہمارے وزیراعظم بھی چیزوں کو ایسے ہی لیتے ہیں سو میرے خیال ہے بہت مس ہنڈل ہوئے اور I don't know where things are going ٹھیک ہے آسما حکومت سے کیا امیدیں ہیں نیکی جی میں نے تو پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جب ہماری ڈسکاشن ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کو بہت ہی مائیکرو گاؤزم میں دیکھ رہے ہیں ہم تو بڑا کینویس بیک ہی نہیں رہے ہم اس کو اپنی لوکل پولٹکس اور اپنی اس کے علاوہ ہم اس سے اس کا کینویس اس سے بہت بڑا ہے اور میرے پینل پہ ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ تقریباً ہم ہی تھے اور اس وقت بھی مجھے اتنا سیریس نہیں لیا گیا میں اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا ایمپیکٹ بہت وائیڈ ہوگا آپ یورپ یونین کی باتیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ کیوں ہوا ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ آنگے میرا رییکشن ہے جو کہ دیفنیٹلی زیادہ درہ لوگ سننا نہیں چاہیں گے پلیز ویڈیو چھوڑ کر جائیں تو بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے ٹاپک میں تو گائیز آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا جو ای ایو نے کچھ دن پہلے پاکستان میں ایکشن لیا ہے مطلب پاکستان کے جو ٹیرف بغیرہ جو پاکستان کو ٹیرف فری بغیرہ ٹریڈ کا موقع ملتا تھا یوروپین دیسوں میں اس میں کچھ کٹوٹی کی ہے اور اب اس میں پاکستان کو ٹیرف جو چارجس فری تھے وہ نہیں رہیں گے جس سے ہوگا کیا پاکستانی پروڈکٹ جو سیم مانگلہ دیس انڈیا میں مطلب دونوں تینوں دیسوں میں تیار ہوتا ہے وہ سب سے مہنگا ہو جائے گا تو اس سے پاکستان کی بیپار کم ہو جائے گا تو یہ اس ایکشن سے بڑھ بڑھاتے ہوئے پاکستانی میڈیا اب یوروپین دیسوں پر چڑھ گیا ہے اور پاکستانی میڈیا یہ بھی بات کر رہا ہے کہ گلدہ ہماری بھی پاکستان کے خلاف جو ایو نے ایکشن لیا ہے اس کے پیچھے ٹارگیٹ کیا ہے پاکستان کی جو مائنورٹی ہے کرشین مائنورٹی جس کو مارا جاتا ہے فیک بلیسیمی کے کیس بنا کر ان کی جمینے چھینی جاتی ہیں ان کا بیپار چھینے جاتا ہے انہیں کنورڈ کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ اسپیسلی کرشینوں کے لیے بولا ہے نہ کہ ہندو اور سکھوں کے لیے بولا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے وہ کرشین ہے پھر اس کے بعد ہندو ہے پھر سکھ ہیں سکھ کے بلیس ہجار ہیں تو گائیس سکھوں کا تو آج ہی ایک معاملہ سامنے آئے کہ کچھ نرس ہیں نرس ہیں مطلب مولاناوں کی بات نہیں کر رہا ہوں نرس ہیں پڑھی لکھی نرس ہیں گھس گئی چرچ میں اور وہاں پر وہ قرآن بغیرہ پڑھنے لگی اور ڈیمانڈ کرنے لگی جو یہاں کے سسٹر یا فادر ہیں وہ کنورڈ ہو جائیں مسلم میں مطلب اسلام قبول کر لیں اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پاکستان میں یہ چیزیں کوئی مطلب نہیں یہ تو ہیریٹیج ہے جو ان کے پور بجوں کے ساتھ ہوا تو وہ اپنے آنے والے سمیہ میں ان کے ساتھ کریں گے تو یہ انڈیا سب کونٹیننٹ میں بہت پرانی ہسٹری ہے انڈیا تو اس میں کچھ نیا تو ہے نہیں حالانکہ لوگ ڈینائل کرتے ہیں ان چیزوں کو ڈینائل کرتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے اس لیے ہوئے یہ ہوئے وہ ہوئے باقی بھارت میں بھارت میں مطلب اولڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں پورے سب کونٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں کنورزن زیادہ تر فورس پولی ہوئے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو مطلب اپنے فائدے کے لیے مفاد کے لیے کنورڈ ہوئے ہیں یا سمجھ رہے ہو آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے پاکستانی اپنی گلتی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو دنیا میں بدنام کر دیا ہے ہم ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں تو اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں آپ پہلے سے بدنام کیا بدنام کروگے تو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسی طریقے کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں سبسکرائب کریں